اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ حضرت خیزر علیہ السلام آپ دی مجلسے چاہ گئیں آپ دی مجلسے اندر آپ دے روب اس قدر ہوتا ہاں کہ جنہ صاحب اکیل بیٹھا ہے اوکے بیٹھا رہاں رہاں اور پچھلے لو اگے آنگ دی جرت نہ ہوں گے جویں 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 جگہ ملے ہاں لوگ بیٹھ جاندے ہاں لیکن اس لن عجیب ہویا کہ ایک باپا چلدہ چلدہ اگے آگا تھوڑی دیر بیٹھا اور تھوڑی دیر تو بعد اٹھ کے کھڑے ہو کے کہن لگا کہ ابراہیم یہ تیرا مہمان خانہ میں نے بسند نہیں آیا آپ انہوں بڑا دکھ لگا دیئے تو مادشاہی تخت ہے اورے بابا جی میں اس نے مہمان خانہ آکھ رہا ہے تو آپ نے پوچھیا کہ بابا جی یہ بادشاہ دا تخت ہے کہ مہمان خانہ نہیں ہے تو بابا کہن لگا کہ بیٹا تیرے تو پہلے کون آئی تھے کہ میرے ابا جی ہاں اس تو پہلے کون ہاں دادا جی ہاں اس تو پہلے کون ہاں پر دادا جی ہاں تو فرمان لگے کہ مہمان خانہ وہی ہندہ ہے کہ ایک آوے تو چلا جاوے پھر نوہ آ جاوے پھر چھوڑ چلا جائے پھر اور آ گیا چلا گیا اتنی بات کر کے آپ چلے گئے اے بزرگ گیان والے اے سیدنا خیزر علیہ السلام ہاں حضرت ابراہیم عدم رحمت اللہ علیہ بادشاہ ہے لیکن بات میں دلتے اتنا اثر کیتا کہ واقعی یار بادشاہی جو ہے نا اے بادشاہی اصلی نہیں ہے نکلی ہے عارضی ہے تو بادشاہی چھوڑ دیتی چھوڑ کے جا کے دریاد کنارے بیٹھ گئے اللہ اللہ شروع کر دیتی صبح گیسن تو جدو شامدہ ٹائم ہویا اللہ رب العزت نے اسمان تو آپ لی کھانا بھیج لیتا تو دستر خان آیا تو بائی کسم دے کھانے لگیا ایک بابا پہلے بیٹھا وہ بھی کچھ عرصے دو اپنا گھر پار چھوڑ کے اُتھے ڈیرہ لاکھ بیٹھا اُس نے بھی کوئی وی سال ہو گئے ہاں اُس نے دیکھیا کہ نوجوان آج جایا ہے اور آج پہلے دن ہی وی کھانے بائی کھانے لگ گئے اُس نے شکوا کی تا اللہ رب العزت دی بارگاہ دے اندر کے مالک بینوں بھی بڑی مددت ہو گئی ہے گھر چھوڑے آنے اور تیرے دروازے تے آکے بیٹھ گیا لیکن میرے لئے بھی کھانا تو تُو بیجنا ہے پر کھانا ایک کمدہ ہے کہ نوجوان پہلے دن آیا اید علی وی بائی کھانے آگئے اس دن کی وجہ ہے تو سباب دی طرف ندا آگئی اللہ پاک دی طرفوں کے میرے بندے تیرے ایک چھوٹی جی جھوپڑی ہے اوہ تنہیں ڈا چھڑی اوہی تیرا گھر ہاتھ ہے ایچھا آکے لے رہا دیتا اے تاوے کہ نوجوان بعد شاہی نے ٹھوکر مار کے آ رہے ہیں تو جس قدر اس نے قربانی دیتی ہے پھر اتاوہ انہیں ہی اونیاں چاہیے دیا ہیں یہ مثال دا مقصد ہے کہ اس وقت میں صرف دو نکتے آپ دی خدمتیں چارز کر رہے ہیں ساری دنیا نے پتا ہے شہادت کی معاملہ ہے یہ تو بار بار سن دے ہی ہے کہ حضرت امام حسین پاک دی شہادت نوع عروج کیوں حاصل ہے اتنا چرچہ کیوں ہے اتنے شہرت کیوں ہے آخر بڑی دنیا شہید ہوئی ہے قرآن میں جیت اٹھا کے دیکھئے تو کتنے انبیاء دیوارے اللہ کریم نے شہادت دیوارت کیتی ہے وَيَكْتُلُونَ الْأَمْبِيَا بِغَيْنِ عَاقْ کتنے انبیاء شہید ہوئے ہیں صحابہ دے اندر بھی بہت سارے لوگ شہید ہوئے حدیث پاک دے اندر موجود ہیں نبی کریم علیہ السلام آپ اہد پہاڑتے آئے آپ دا قدم لگا تو اہد نے ہلنا شروع کر دیا آپ نے فرمایا اہد ٹھہر جا تیرے تھے ایک نبی ہے ایک صدیق ہے دو شہید نہیں ہیں پہلے یہ ارشاد فرما دیتا کون ہے ناب دنال حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنار فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان غلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہد نے فرما رہے ہیں اہد ٹھہر جا تیرے تھے ایک نبی ہے ایک صدیق ہے دو شہید نہیں کچھ عادت دی خبر دے دیتی مولا علی شیر خدا کر رحم اللہ جل کریم آپ دے بارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید فرمایا کہ پہلی امتہ دا بدقسمت ترین او شخص ہاں جس نے حضرت صالح علیہ السلام دی اوٹنے دیا ٹنگا کر دیا اور میری امتہ سب تو بدقسمت ترین آدمی ہوئے گا فرمایا اہلی جو تین شہید کرے گا یہ بات تو پہلے تو چل رہی ہے لیکن اتھے عروج کیوں ہے سیدرہ امام حسین پاک دی اس قربانے میں اور اس شہادت نے کیوں غروج حاصل ہے یہ بات بھی یاد رکھنی ہے کہ شہادت عام مرتبہ نہیں ہے سیدرہ ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمادے نے میں خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نے سڑیا کہ آپ کی آخرے نے کہ قسم اس ذات دی جس نے قبضہ قدرت دے اندر میں محمدی جان ہے میری خواہش ہے کہ اللہ دے رست قتل کیتا جاما پھر زندہ کیتا جاما پھر قتل کیتا جاما پھر زندہ کیتا جاما پھر قتل کیتا جاما پھر زندہ کیتا جاما تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی اپنے خواہش ہے ایک نکتہ جو علماء نے نقل کیتا ہے کوئے ہے کہ ایک خواہش ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی کہ میں اللہ دے رست شہید ہوا لیکن اللہ پاک دا وعدہ کیا گیا وَاللَّهُ يَعْسِفُكَ مِنَ النَّاسِ کہ محبوب اللہ رب العزت تو ہنو لوگا دے شرط ہوں فتنہ تُو بچا لے گا تو یہ وعدہ اللہ دنگو گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بظاہر شہید نہیں ہونے جس وقت آیت نازل ہوئی اس تو پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے پہرے دار ہم دے ہر جگہ تے یہ آیت نازل ہوئی آپ نے ہٹا دی جہاں صحابہ انہوں کے پہرے دی ضرورت نہیں ہے اللہ رب العزت نے افاظت عظیمہ خود لائے لیا لیکن خواہش ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی سیدہ اشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام بخاری نے روایت نکل کیتی ہے آپ فرما دیا نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھ دی ہاں کہ آپ سوچ دے ہو خواہش کر دے ہو اللہ آپ دا رب جو ہے وہ دیرے نہیں لگاندہ آپ دی خواہش پوری کرنے دی اور یہ حقیقت ہے کہ جس بات یہ آپ نے خواہش کی تھی اللہ رب العزت نے فورن پوری کر دی تو اتنی اُڑ خواہش بھی ہو گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی کہ اللہ رب العزت میں نے شہادت اطاف فرمائے اور اینڈ بیمین کے ایک دفعہ کیا میں شہید ہوں فیر زندہ ہوں پھر شہید ہوں اتنی مرتبہ آپ نے شہادت فرمایا اللہ رب العزت نے آپ دیئے خواہشنوں بھی قبول فرمایا لیکن ترتیب بدل دیتی ترتیب کیس طرح بدلی کہ شہادت یہ دو قسمہ ہیں ایک شہادت حکیہ جاندہ ہے سرح خفیہ شہادت حدیث پاک دے اندر ہے کہ جو تو کچھ لوگ شہید ہوئے اور شہیدہ دی شان اللہ رب العزت نے اپنے محبوب نہ دسی تو آپ دل نے جو بات آئی کہ اگر اس شہادت نہ مانع شہادت ہے کہ ہر آدمی کافران جنگ کرے پھر شہید ہوئے پھر تو میری امت بہت تھوڑے لوگ شہید ہونگی آپ نے دعا کی تھی کہ مولا کریم میری امت زیادہ لوگ شہید ہونے اللہ رب العزت نے یہ دعا بھی قبول فرمائی اور شہادت کس طرح اطا کر دیتی کہ ایک عورت ہے بچہ جمل لگیا فوت ہو جائے مقام شہادت نصیب ہوگی آدمی دریائے جو ڈم گیا شہید شمار ہو گیا حد سے دے اندر مر گیا شہید شمار ہو گیا دمار اوپر گر گئی شہید شمار ہو گیا تاون دے اندر فوت ہو گیا شہید شمار ہو گیا تو چالی کس ماں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گنیا کہ آدمی میری امت اس حال اجھ فوت ہویا تو انہوں اللہ شہادت نا مقام عطا فرمائے گا حد تاکہ ارشاد فرمایا اگر خلوص نال دعا کردہ ہو بے شہادت دیا اور اپنے بستر تفاوت ہو گیا اللہ رب العزت اس نے بھی شہادت نہیں مقام عطا فرمائے گا کہ آپ دکھائے شاہ کے میری امت دے زیادہ لوگ مقام شہادت تفائز ہوں اے سرکارتی شان ہے امت مہربانی اور کرم نوازی ہے لیکن عبدالعن صورت حال ترتیب اس طرح ہو گئی کتنے لوگوں نے مقام شہادت ملیا تو اے جو سرری شہادت ہے اس سے جی ایک شہادتیں بھی ہیں کہ کسے نے کوئی زہر دے دے وے انہوں نے نہ پتا ہوئے ایک حال ہے وہ آدمی فوت ہو جائے وہ بھی شہید ہیں تو نبی کریم علیہ السلام آپ دیکھ دے ہو علماء بیان کر دینے حدیثہ پڑھ کے دست دینے کہ حسنین کریمین دی ترتیب ظاہری بھی اس طرح ہے مولا علی شیر خدا کر رہا ملہ علیہ السلام روایت بیان کر رہے ہیں حضرت عناس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبو جحفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضرت امام حسن سرطلہ کے سینے تک نبی پاک صلی اللہ علیہ السلام مشابیت رکھ دینا اور سینے تللہ کے قدمہ تک سجدنا امام حسین پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ السلام کمال مشابیت رکھ دینا اور اگر دونوں شہزادیں نو اکٹھا کر دیتا جائے تو صحابہ حضورد عدی دار کر لیں دیسے تو گویا کہ دونوں نے ملا کے اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ السلام دی ایک صورت قیم کر دیتا تو ان دونوں دی ظاہری صورت اس طریقے ہوئی کہ ایک شہزادہ سرطوں سینے تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام نہ مشابیتا دوسرا شہزادہ سینے تک پیرا تک نبی پاک صلی اللہ علیہ السلام نہ مشابیتا تو اس صورت دی اندر اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام دے ظاہری حسن دا ظاہور اس طرح فرمایا ہے کہ دو شہزادہ دنیت بھیجے پھر ایک تو آپ دی بیٹی دے بیٹے ہیں اور ایک آپ خود فرما رہے ہیں کہ میرے بیٹے ہیں تو جو حضوردہ ظاہری حسن و جمال ہے اس دے مظہر اے دونوں شہزادہ دے ہیں کہ پوری کائنات دے اندر مولا علیہ شہر خدا کرنا اللہ علیہ السلام علیہ السلام فرمادے نے کہ جتنی مشابیت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو دی حضوردہ چہرے نال ہے کائنات کس حساب دیلی نہیں ہے اتنے تو گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام دا جو ظاہری حسن و جمال ہے او دے مظہر اے دونوں شہزادے نے حضوردہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ السلام دا مثال ہو گیا عاشق خان مدینہ چھوڑ دیتا بول کے شام چلے گئے لیکن ایک رات نبی پاک صلی اللہ علیہ السلام خوابے جائے فرما بلال ایک ایسی جفاہ ہے کہ میرا شہر مدینہ چھوڑ دیتا جو میں خواب تو اٹھے نال ہی دوڑنا شروع کر دیتا دن رات دوڑ دے دوڑ دے مدینہ شریف آگئے آپے سمجھے کہ شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام دوارہ دنیا چھا گئے آکے نبی پاک صلی اللہ علیہ السلام دی قبر مبارک طرح لپٹ گئے جتو آپ آئے تو آپ انہوں دیکھ کہ سارا مدینہ ہی گھر امار نکل آئے اور اے آپ دی خدمت دے اندر بات کرتی گی کہ بلال ازان پڑ جس طرح بارگاہ نبی دے اندر پڑ دے ہیں نہیں من رہے لیکن دو شہزادے آئے امام حسن امام حسین پاک انہوں نے کہا بلال ازان پڑ ادھنا نہیں کر سکے تو یہ حضرت بلال ازان پڑی کیونکہ انہوں نے دیکھ کہ صحابہ نے حضور دادیدار ہو جایا کرتا تو ایک شہادت جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی پوری ہو رہی ہے اور امام حسن پاک دے ذریعے سرری شہادت اور امام حسین پاک دے ذریعے جہری شہادت جو ظاہری جس نو عام لوگ شہید سمجھ دیں تو امام حسن پاک انہوں نے زہر دیتا گیا اس طریقے آپ شہید ہوئے اور امام حسین پاک دے شہادت تو مشہور ہے دراصل نے یہ شہادت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ہے مہد علماء نے اس حدیث تو بھی استطلال کیتا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں حسین و منی وانا من الحسین کہ حسین میرے چو ہیں اور میں حسین چوہاں تو یہ بات تو سمجھ آ رہی ہے کہ حسین میرے چو ہیں میرے بیٹے ہیں میری بیٹی دے بیٹے ہیں لیکن میں حسین چوہاں اس دا مطلب حسین چوہاں کہ رسول اللہ دے کمال دا ظہور امام حسین چوہاں تو جو شہادت حسین ہے اتراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی شہادت مظہر آپ بانکے اس ظاہر آپ دے بچے ہوئی تا اس قدر پوری کائنات دے اندر اس شہادت نے جتنا شہرت اور چرچہ حاصل ہے کائنات کسے دی شہادت نے بھی یہ چرچہ حاصل نہیں ہے تو اس لیے دو وجوہات ایک وجہ جو ہے وہ اے ہے کہ چونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی شہادت دا مزا رہے تو نبی پانک صلی اللہ علیہ وسلم دی شہادت اور عام صاحب دی شہادت تو برابر نہیں ہو سکتی آپ اندازہ اتنا لگا لو کہ کدھی کدھی ایک عمل دی ویلی ہو کسے وجہ تو بڑ جان دی آپ ہی تھے ایک نماز پڑھو گھر دے اندر مسجد نماز پڑھو مسجد ماجمات نماز پڑھو گے ستائی نماز دا سواب گھر پڑھو گے ایک نماز دا سواب جامعہ مسجد پڑھو پنچ سو نماز دا سواب مدینہ شریف چلے جاؤ پجہ ہزار نماز دا سواب بیت اللہ شریف ایک لخ نماز دا سواب تو جگہ دی وجہ تو لیکن دی ویلی ہو بڑ گئی ایک نسمت ہو رہے جس دی وجہ تو ویلی ہو بڑ گئی فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میرے صحابہ ایک مٹھی جوان دی اللہ نے رستے خرچ کریں اور بعد اچاند والا احد پہاڑ سونا خرچ کریں تو مقام اس مٹھی دا زیادہ ہوئے گا کہ اس نے دیدار مصطفیٰ کی تا اس صحابہ نے رسول اللہ دی صحبت نے اندر بیٹھ آئے اس نے تھوڑی دیلیں کی دا میار کس قدر زیادہ ہو گیا کہ بعد اچاند والا دا احد پہاڑ سونا خرچ کرنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی صحابی دا اد سیر جوان دا خرچ کرنا اللہ دے رستے اے اد سیر جوان دا پہاڑ سونے تو بھی زیادہ ہو گیا این جو قرب ہے اس قرب دنال بھی عمل دی ویلیوں زیادہ ہو جانتے ہیں اللہ کریم نے قرآن مجید ارشاد فرمایا یا نسان نبی لستنکہ دم من النسان میرے محبوب کی بیوی ہو تو ہم دوسری عورتوں کی طرح نہیں ہو رسول اللہ دی بیویاں ہیں اللہ نے پچھلی آیت اجرشاد فرمایا کہ اگر تسی اچھا عمل کرو گیا تو ہنو اللہ دو گناہ جانتا فرمائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا قرب ہے آپ دی بیویاں ہیں تو عمل دی ویلیوں زیادہ ہو گئی تو چونکہ سیدنا امام حسن امام حسین پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے بیٹے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی انہ دو شہزادیاں جو چلی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی نسل دا سبب ہیں تو اس لئے یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دا جس طرح جسمانی صورت دے مظہر ہیں آپ دے حسن جمال دا مظہر ہیں اسے طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی شہادت دا مظہر ہیں لے سیدنا امام حسن پاک سنری شہادت دے مظہر ہیں تو سنری آکھیں حسن جاندہ ہیں جیڑی چھپی ہوئی ہوئی اس لئے امام حسن پاک دی شہادت چھپی ہوئی ہے امام حسین پاک دی شہادت اس نے چرچہ حاصل ہو گیا کہ یہ شہادت دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی شہادت ہے ایک وجہ اے ہے اس نے شہرت دی اور دوسری وجہ